موسیقی عزیز دوستو اسلام علیکم سطح زمین پر زمین کو لاحق خطرہ جنگلوں کی کٹائی ہے زمین پر جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں ان کی کٹائی کا ذمہ دار خود انسان ہے انسان کی آقبت نا اندیشی زمین کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے درخت زمین کی سطح کو جکڑ کر رکھتے ہیں اور مٹی کو بہنے سے بچا کر رکھتے ہیں زمین پر درختوں کی کٹائی جنگلات کے خاتمے کا باعث ہوگی اور اس طرح کبھی نہ کبھی زمین وکھا کر رہ جائے گی زمین کو دوسرا بڑا خطرہ بھی انسان ہی کی طرف سے ہے خالق کائنات نے زمین کے اردگلد سولہ سو میل کی بلندی تک ایک ہوائی قرہ قائم کر رکھا ہے جس کے خلا کی جانب آخری کنارے پر اوزون گیس کی تح موجود ہے جو اس ہوائی قرہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں اوزون گیس کی یہ تح ایک تو ہوا کو زمین تک محدود رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے یہ تح سورج کی نقصان دے شواؤں کے زمین تک پہنچنے میں مانے رہتی ہے یہ شوائیں اگر زمین تک پہنچ جائیں تو سانس لینے والوں کو کینسر میں مبتلا کر سکتی ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ اوزون کی دشمن ہے جب تک ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ ایک خاص تناسب تک رہتی ہے اوزون کی تہ بھی محفوظ رہتی ہے جو ہی فضا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کا تناسب بڑھنے لگتا ہے اوزون کی تہ کو نقصان پہنچتا ہے انسان نے اگرچہ کافی ترقی کر لی ہے مگر اس ترقی کے مزیر اثرات سے بچنے کے لیے انسان کماہ قہو کچھ نہیں کر رہا زمین پر قائم کیے گئے لا تعداد اور بے شمار کارخانے اور فیکٹریاں ایسی بھی ہیں جو ضرر دسان گیسوں کے اخراج کا باعث بنتی ہیں یہ گیسیں فضا میں پہنچ کر کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ فضا کے درجہ حلالت میں اضافہ کرتی ہے اور بالائی کنارے پر موجود اوزون گیس کی تہ کو نقصان پہنچاتی ہے پرہ ارز کے بالائی کنارے پر اوزون کی تہکی نشاندہی انیس سو تیرہ عیسوی میں چارلیس فیبری نے کی تھی جس کے بعد ہی اس پر تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا اور انیس سو اٹیس میں جی ایس کلینڈر نے سب سے پہلے یہ کہا کہ انسان ہی کی وجہ سے زمین کی فضا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے اوزون کی تہک اور زمینی فضا کی آلودگی کی وجہ سے نقصان بھی پہنچ چکا ہے جس کی نشاندہی انیس سو پیچی ایسی میں ہوئی تھی جو انٹارکٹیکہ پر موجود اوزون کی تہمیں سراح ہو جانے کی شکل میں سامنے آیا تھا مگر خدا کی ودیت کردار صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے سائنسدانوں نے اس کی مرمت کر کے زمین کے قدرتی ماحول کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا یہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زمین اور زمین کے ماحول کو نقصان پہنچانے کی کوئی دانستہ یا دانستہ کوشش نہ کرے زمین انسان سے کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ وہ ذر رساماتوں کی پیداوار سے باز رہے ورنہ اس میں زمین کا کم اور زندگی کا زیادہ نقصان اور شاید ناقابل تلافی نقصان ہوگا زمین زندگی بخص سیارہ ہے اس جیسے فرہاں اور شادہ سیارے کی مثال پوری کائنات میں ملنی بہت مشکل ہے زمین کے لیے اس سیارے کے علاوہ شاید کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے یہ جو کچھ زمین اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کسی اور سیارے پر شاید ناممکن ہے اور انسان کسی کڑھے کی پیداوار اور اسی کا خوگر ہے اس کی حفاظت انسان کا اولین فرض ہے مندر جبالہ جو خطرات زمین کو لاحق ہیں وہ سرہ سر انسان کے خود پیدا کردہ ہیں یہ خطرات امکانی ہی نہیں بلکہ زمین ان سے دو چار ہے تیسرا خطرہ مکمل طور پر امکانی خطرہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا مگر اس کا امکان بہرحال موجود ہے یہ خطرہ زمین کو خلائی اجسام کی جانب سے ہے جو خلا میں آوارہ اور سرگردہ ہیں جن کی کوئی سمت نہیں اور بغیر کسی مدار کے خلا میں گھومتے پھر رہے ہیں تاریخی حقائق سے پتا چلتا ہے کہ ماضی میں چند ایک آوارہ خلائی اجسام زمین کے ساتھ ٹکرا چکے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال زمین سے ڈائنوسارز کی ناپیدگی ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک سے دو کلومیٹر لمبائی چڑائی والا کوئی خلائی جسم زمین کے ساتھ ٹکرا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے دھماکے کی شدت پوری دنیا میں موجود ایٹم بموں کے مجموعی دھماکے سے بھی بہت زیادہ ہوگی اور اس کی آواز ممکنہ طور پر پورے نظام شمسی میں سنی جائے گی تقریباً 65 ملین سال پہلے دائنوسارز کے خاتمے کا سبب بننے والے واقعہ میں جو خلائی جسم زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا اس کی جسامت تقریباً پندرہ کلومیٹر بتائی جاتی ہے بادیوں نظر میں یہ جسامت اتنی زیادہ نہیں مگر جب اتنا بھاری بھر کم جسم کسی دوسرے ہزاروں گنا زیادہ بھاری بھر کم جسم کے ساتھ کئی میڈ فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ ٹکرائے گا تو دھماکہ کی شدت کو پڑکنے کے لیے چشم تصور ہی کافی ہے سابقہ ٹکراو کو اگرچہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں مگر کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ ٹکراو کب اور کس وقت وہ خوبہ زیر ہو جائے اس بات کی بھی کوئی زمانت نہیں کہ آئندہ کوئی خلائی جسم زمین کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا خلا ایک وصحہ تے بیکراہ ہیں اس میں لا تعداد چھوٹے بڑے خلائی اجسام گھوم پھر رہے ہیں جب کوئی آوارہ خلائی جسم اپنے سے بڑے کسی سیارے کے قریب سے گزرے گا اس کی کشش تو آوارہ جسم پر لازمان اثر انداز ہوگی اور چھوٹا جسم بڑے جسم کی طرف لا محالہ کھیچے گا اور جون جون قریب آئے گا اس کی رفتار میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا اور تھماکہ میں بھی یقیناً شدت پیدا ہوگی اغلب گمان یہی ہے کہ زمین کو فی الحال ایسے کسی ٹکراؤ کا سامنا نہیں مگر حال ہی میں سائشتانوں نے پیشین گوئی کی ہے کہ آج سے تقریباً چوبیس سال کے بعد یعنی چھبیس اکتوبر دو ہزار اٹھائیس بروز جمعرات بوقت ساڑھے چھے بجے شام ایک سیارہ جو ہمارے اسی نظام شمسی کے سیار کی پٹی یعنی زائدک بیلٹ میں گھوم رہا ہے مذکورہ وقت پر زمین کے ساتھ ٹکرا جائے گا اس آوارہ سیارے کی زمین کے ساتھ ٹکرانے کی رفتار سترہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی زمین کے ساتھ اس آوارہ سیارے کے ٹکراؤں میں اتنی شدت ہوگی کہ زمین پر ایک وسیعہ ریز تباہی پھیل جائے گی اور یہاں پر معاشرت، تہذیب، ترقی، تمدن یہاں تک کے بیشتر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا خوش قسمتی سے بچے رہنے والے انسان اسی دور قدیم کی طرز پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے جب انسان ترقی نام کی کسی شہ سے واقف نہ تھا اس آوارہ سیارے کا نام سائنس دانوں نے ایکس ایف ایلیون رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے ٹکرانے سے زمین پر جو دھماکہ ہوگا وہ کئی ایٹم بھموں کے دھماکے کے برابر ہوگا اس سیارچہ کی لمبائی تقریباً ایک میل بتائی گئی ہے اس کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کے نتیجہ میں زمین پر گردو غبار کا ایک ایسا غبار اٹھے گا کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے گی ہر طرف اتھیر اچھا جائے گا آتش فشاں پھٹ جائیں گے اور فوراں یہ درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر شے پکھل جائے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ درجہ حرارت کھرنا شروع ہوگا اور سرتی ناقابل برداشت ہو جائے گی اور اس ناقابل برداشت سرتی کا دورانیاں بہت طویل ہوگا زمین کے جس مقام پر یہ سیارہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا وہاں تقریباً دس میل لمبا چوڑا گڑھا پڑ جائے گا بتایا جاتا ہے کہ کچھ عصہ قبل یہ سیارچہ زمین سے تقریباً پانچ لاک میل دور تھا مگر تازہ کرین اطلاعات کے مطابق اب یہ سیارہ زمین سے صرف تیس ہزار میل کے فاصلے پر آن پہنچا ہے امکانی طور پر اگر یہ چھوٹا سا سیارہ سمندر میں گر جائے تو اس صورت میں انسانی زندگی اور تحضیب و تمدن کو اسی قدر کم نقصان کا سامنا ہوگا موسیقا